یہ قرآن کریم کی نوائش ہے دنیا کی نوائشوں سے بہت مرتبی نوائش جہاں قرآن کریم کی تاریخ قرآن کریم کی تعلیمات قرآن کریم کے علوم و فرمون کی بارے بات کی جاتی ہے آپ کو یہ وضائے جائے گا اللہ تعالیٰ نے بہت بہت وعدہ کیا تھا اِنَّا نَحْنَا الزَّلَّتْ بِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَابِدُونَ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا تھا ہم نے قرآن کریم کو معذل کیا اور ہمیں اس کی عبادت کرنے والے ہیں ہر دور میں ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے عبادت کی اسی کا ایک لمبہ سے سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت اچھا لائے گا اور ہم سے کی دعا ہوگی اللہ تعالیٰ ہمارے زیارت قبول کر لینا قرآن کریم کا پہلا حال جہاں آپ کو یہ وضائے کو شبیاتی ہے قرآن کریم اس طرح ہمارے لئے آسمانی کتاب ہے ایسے بہت سے اور میں آسمانی کتابیں ناظر کی گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کو صحب دعوت علیہ السلام کو زمور موسیٰ علیہ السلام کو قرآن اور عیسیٰ علیہ السلام کو اندیل دیا گیا ان تمام کتابوں کتابوں سے ہم مسلمانوں کو کم سکم دو باتوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے پہلی باک ان کتابوں پر ایمان رکھیں گے واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں پر ناظر کیا لیکن موجودہ دور کی اگر بات کرے تو یہ ساری کتابیں تنبیر خدا ہیں ان کے ماننے والوں نے بہت سرے سکیدیں شامل کر دی جو اللہ کی طرف سے ملکل نہیں تھی اس لئے ایمان کو ہم ضرور رکھیں گے مسلمان ہونے کے ناتے لیکن عمل نہیں کریں گے عمل صرف اپنے کتاب قرآن کریم کے تعلیمات کے مطابق ہونا چاہئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے بیغمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیر ہے دوسرے ہم میں دیکھیں ہم لوگ یہ قرآن کریم کے چیلنج آلا ہوگا آپ نے بہتا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ چیلنج کیا ہے اس کا ایک ٹپڑا ایک دس بھی لائکر دیکھا تو کوئی نہیں لائسکا اور قیامت اللہ بھی نہیں سکتا یہاں ایک تصویر لگائے گے مدینہ ملوہ سے تقریباً چار سو بیس کلومیٹر کے دوری پر ایک علاقہ ہے جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی بسکیاں ہوا کر دی تھی اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے حلاک کر دی آپ دیکھیں کہ یہ علاقہ جو ہے اتنی طاقت اور یہ قوم تھی جو بہاوں کو تراشت کے اپنے کھا بنایا کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں حلاک کر دیا یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ایک انسان اللہ رب العالمین نے دو انسانوں کے لئے جو اپنے مخلوقات کے لئے وعدے کیا ہیں ان دو سارے وعدے سچے ہیں اور انہی وعدوں میں اسے وعدہ تھا ہم نے قرآن کریم کو ناظر کیا اور ہم ہی اس کی عبارت کرنے والے ہیں آگے سارے چیزیں دیکھیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا ہر زمانی میں اللہ تعالیٰ نے اس کی عبارت کی اور قیامت تک انشاءاللہ وہی اس کی عبارت کرنے والا آگے جائیں گے ہم لوگ انشاءاللہ پہلے خواتین کو آنے تھے اس کو عطا کو آئیں اس کے تعلق سے بہت اچھی تاریخ ملتی ہے آپ کو بتا ہوگا ضرور سنا یا پڑا ہوگا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اختلاف قیرات کو جیسے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے تھے انہی مسائل کو مجد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے چند نسکے تیار کروائے اس زمانے کے بڑے بڑے شہروں میں سے کوفہ، بسرہ، شام، مدینہ، منورہ اور بعد لوگ کہتے ہیں مکت المکرمہ اگل ایک نسکہ بھیجا گیا تھا انہی نسکوں میں سے کوئی نسکہ جو آپ کے سامنے ایسا کہا جاتا ہے لیکن اس کے لئے ہمارے پاس کوئی دلیل کوئی تحقیق نہیں لوگ کہتے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ پوٹوکاپی ہے اور اس کی اصلی کوپی اسطنبول پرکیا موجود ہے وہی سے یہ مسکایا ہوا باقی کی بات ہم لوگ ادھر کریں گے اس طرح با جانگے یہاں آپ کو یہ بتانے کوئی شکیاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر وہ صاحب اس طرح با جانگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آئے تک لوگوں نے کس طرح سے زندہ دن جان دی کتنے وراہل سے قرآن کریم گزر کر ہم تک پہنچا وہی آپ کو ایک نمونہ کے دور پر لکھانے کوشکی گئی ہے یہ پہلا مضالہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کے دور تک اسی طرح لکھا جانا تھا جس میں کوئی نکتہ نہیں کوئی زبر دیر پیش والی بات نہیں ہوا کرتے تھے زمانہ کے بڑا حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے ایک ساتھی ہوا کرتے تھے ابو الاسود دوال رحمہ اللہ انہوں نے پہلی بار اس طرح کے نکتوں کا ایجاد کیا یہ نکتے دراصل زبر دیر پیش والے نکتے ہیں زمانہ اور آگے بڑا عبد الملک بن مروان رحمہ اللہ کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا ان کے زمانے بڑے بڑے علماء اکرام ہوا کرتے تھے ان میں سے چند علماء اکرام نے باقی کا یہ کام کیا جس میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں موقع کے علامات نشانیاں زبر زر پیش یہ سارا کام تقریبا تقریبا انہی لوگ کے زمانے ہوا ایک لمبا سے اس لئے آپ دیکھنے والے ہیں سارے موسکے ہاتھ کے لکھے ہوئے شاید دیکھ کر آپ کو تاجب ہو لیکن تاجب کرنے کی ضرورت نہیں آج ہمانے بڑی بڑی مشینیں موجود ہیں کنٹ ہاتھ کون پر لکھ جانا ہوا تو ہاتھ دیکھیں گے ہزاروں موسکے ایک ساتھ نکلتا ہے ایسے بڑی بڑی چیزیں ہمارے موجود ہیں لیکن اس طرح ہن یہ سے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں اگر آج کی تاریخ میں ہم ایسے لکھ سکتے ہیں تو ہزار سار پہلے کے لوگ بدر جاولہ لکھ سکتے تھے ان کے یہاں بہت زیادہ مشینیں نہیں تھیں بہت زیادہ وسائل نہیں تھے تو آئیے دیکھتے ہیں ہاتھ کے دکھے ہوئے قرآن کریم آپ کے لئے کس طرح سے لگائے گئے بہلے مرد رات اس کے بعد خواہ دن آئے گی باقی لوگ جلد سے آئیں گے آپ لوگ دو ٹیچر آگئے قرآن کریم کی شروعات یعنی قرآن کریم کی نمائش شروعات یہی سے ہوتی ہے جو آپ لوگ سامنے دیکھ رہے ہیں بہت اچھے صورت کے سارے ہیں اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے کلمر انشاءاللہ بات کریں گے ان تمام نسکر ورد لیکن یہاں ایک تمنی لگائے گے تصویر کھیجنا یہاں اصلاً منا ہے لیکن جو لوگ تصویر لینا چاہتے ہیں کم سے کم اتنا خیال رکھیں یہ فلیش اجتبان نہ کریں کیمرہ کی لائٹ تاکہ یہ نسکر خراب نہ ہو یہ تمام نسکر ہاتھ کے لکھے ہوئے اصلی نسکر تمام نسکر میں سب سے برانا نسکر یہ آپ کے سامنے ہیں یہ 950 سال برانا ہرن کے چمڑے پر یہ پورا قرآن کریم لکھا گیا یہ نسکر 760 سال برانا اور یہ بھی ہرن کی خواب پورا قرآن کریم پر یاد کیا گیا یہ نسکر 130 سال برانا یہ بہت قرآن نہیں لیکن اس کی جو لکھنے والے جہاب اسماع رحمہ اللہ ان کے بارے میں تاریخ بھی بلتا ہے وہ انہوں نے اپنے زندگی میں اپنے حقوں سے ایک سوچ گئے نسکر لکھا ایک سو ساپان اس میں جب لکھ رہے تھے ایسے اچھے لوگ آئیں جنہوں نے اپنے پوری سندگی قرآن کریم کی فتمات کے لغت کر دیتی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام فتمات قبول پر آئیں سلامنا گوھر کریں ان کی ساری آیت کریم آپ کے سامنے ہاں بگائی بھی ہے اسی بھی ایک رائے کو حالے گوھر کریں گے تو آپ کو قرآن کریم کا سب سے بڑا پیغام نظر آئے گا قرآن کریم کا یہ اللہ تعالیٰ کا جب تک ہماری زندگی باقی رہے گی ہم سارے روز سے ایک اللہ کی بات کریں گے اللہ کے ساتھ کبھی نہیں کسی کو شریف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس بڑے پیغام کی مطابق چرنے اور ہمارے مرمینے کی طور پر آئیں گے آمین مرمینے کی طور پر آئیں گے مرمینے کی طور پر آئیں گے مرمینے کی طور پر آئیں گے آمین مرمینے کی طور پر آئیں گے آمین اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم